بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں عام شہریف عارف حمید بھٹی ناظرین مجودہ حالات کی طرف تھوڑا سا گزارش کرتے ہیں انتحابہ سے فرار کی تیاریاں خفیہ منصوبہ بندی کی ساتشے بند کمرے کی اروج پر ہونے لگی عوام کی رائے کو دفن کرنے کی تیاریاں میڈیا کا مو بند کرنے کے بعد اب چند لوگوں نے ایسے اختیارات لے لی ہیں ان میں امینڈمنٹ کر کے ایٹ کے تحت جس سے انسانی حقوق نہ ہونے کے برابر رہ جائیں گے اور پاکستان بنانا ری پبلک سے بھی آگے گزر جائے گا قانون سازی میں جلد بادی شکنجے میں کون کون آئے گا آج دوسروں کے لیے گڑے کھوڑنے والی پی ڈی ایم انہی قانون سازی کے تحت گرفتار ہوگی جلد ہوگی یہی اللہ کا حکم ہے عمران ہاں کی دبنگ بیانا توشہ خانہ کا ریفرس اڑا کے رکھ دیا توشہ خانہ کی غیث میں غوار لگیا قانونی طور پر ناممکن ہے دھکے شاہی سے کر لیں تو وہ تو لوگ ڈاکے بھی مارتے ہیں چورییں بھی کرتے ہیں رشوت بھی لیتے ہیں ملابٹ بھی کرتے ہیں سادشے بھی کرتے ہیں ناظرین ڈیڑھ ہفتے کی میمار حکومت نے آج جاتے جاتے عوام کے زخموں پر پھر مرچیں پھیک دیئے ہیں ایک بار پھر عوام پر پٹرول بب گرا دیا ہے مشکل فیصلوں کے نام پر عوام کی زندگی مشکل کرنے والوں نے مشکل ترین منا دیا اور ایک لیٹر کے پیچھے صرف ایک لیٹر کے پیچھے تقریباً بیس رپے اضافہ کر دی ہے جس سے لوگوں کی سسکیوں اور چیہیں بھی دینے کے قابل نہیں رہے حکمران کہتے ہیں کہ پاکستان کو ڈیفارٹ سے بچا لیا جب کہ خواجہ آصف وزیر دفاع خود کہہ سکے کہ ڈیفارٹ ہو چکا اور باز معاشی مہرین کہتے ہیں ڈیفارٹ سے بچایا نہیں وینٹی لیٹر پہ چند دن گزار رہے ہیں کیونکہ ایک خوفت خرید ہے نہیں اور مہنگائی بے پناہ ہو گئی ہے جس سے ڈیفارٹ ہی سمجھیں اس ملک کو حکم نہیں آیا لیکن یہ چند خاندان جو عربوں کربوں کمار ہیں میں ان کی بات نہیں کر رہا نائنٹی ایٹ پٹن عوام کی بات کروں لیکن عوام کا دیوالیا نکل چکا ہے ڈیفارٹ سے بچایا نہیں بچایا عوام ڈیفارٹ ہو چکی ہے اور اس کی کوئی بات ہی نہیں کرتا کر کروڑوں اور عربوں روپے کے اشتہارات دے کر غریب کا پیٹ بھننے کی بجائے سرکاری پیسوں پر اپنی تشریح کروا رہے ہیں اور الیکشن کمپین چلا رہے ہیں اور دانا لائیو کمریج لیتے ہیں جبکہ طریقہ انصاف کے لیڈروں کو لینا ہی جنم ہے تو زادی اصافت کی بدترین مثال دنیا میں اس سے زیادہ کبھی نہیں آئی کہ کسی ایک مکمل جماعت پر کے لیڈروں کی ٹی وی پر شرکت کو ممنوع قرار دے دیا جائے یہ ظلم زیاؤ لکھنے بھی نہیں کیا بہرحال یہ کریڈٹ پی ڈی ایم کو ضرور جاتا ہے کہ ظلم کی جب بھی داستان لکھی جائے گی یہ فرسٹ آئیں گے یوں لگتا ہے کہ پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کو عوام کا سامنا کرنے کی پرواہ ہی نہیں ہیں نہ جانے انہیں کیوں یقین ہو گیا ہے کہ اگلی بار پھر حکومت ان کی ہوگی کیا بند کمروں میں صرف کمپیوٹر پرڑل بنا کے جیتیں گے اور عوام کی پرچی کو بے تکیر کر دیا ہے عوام کو تکیر کیا اس حکومت نے آئین کو بے تکیر کیا عدالتوں کو کیا عداروں کو کیا اور عوام کو فٹبال کی طرح ٹھوکڑے مار رہے ہیں نہ جانے الیکشن میں تو پی ٹی ای کے علاوہ نظر کوئی نہیں آتا سیلیکشن انہوں نے کرنی ہے تو شاید عوام میں انقلاب کی روح آئے اور اپنے حق کے لیے آپ کو نکلنا ہوگا ناظرین ان کی آنکھوں پر پٹی بند چکی ہے ایسا بادیو نظر میں لگتا ہے یہ سیاسی مواد پرستوں کا ٹولا اپنی موت آب مرتا جا رہا ہے سیاسی عوام میں نفرت اور ناپسندگی کی اتنے کی انتہا ہو چکی ہے کہ یہ حکمران عوام میں اور ان کے امیدور اپنے حلقوں میں جانا ممکن نہیں صرف ٹی وی پر اپنی مرضی کے انٹرویو لوگوں کو دیتے ہیں اور من پسند چیزیں پلانٹ کراتے ہیں شوشل میڈیا پر انویسمنٹ کر رہے ہیں سرکاری اشتہارات میڈیا کو مو بند کرنے کے لیے اربو روپے کے اشتہارات دے رہے ہیں اور جو ان کی بات نہیں مانتا انہیں اشتہارات بھی نہیں دیے جاتے اس طرح دنیا میں کہتے ہیں کہ کفر کا نظام چل سکتا ہے ظلم کا نہیں لیکن بدقسمتی ہے کچھ لوگوں کا کہنا ہے پاکستان میں ظلم کا نظام چل رہا ہے آپ ایک طرف کہتے ہیں مجودہ حکمران کے وقت پر الیکشن کرائیں گے جبکہ دوسری جانب سادشیں بھی جاری ہیں اور الیکشن منصوب کرانے کے لیے ہر غیر آئینی حربے اور طاقت کا بیجا استعمال معمول بن چکا ہے اس میں انسانی حقوقی پمالی اور آئین بے تقیر ہو چکا اتضاد احسن اور لطیف کوسا کہتے ہیں اس ملک میں آئین نہیں ہے اور عدالتوں کی جو عکم دولی ہے اس کی مادی میں مثال نہیں ملتی ظلم رہے اور امن بھی ہو تم ہی کہو ممکن ہے کیا ناظرین حکومت ختم ہونے سے پہلے مشترکہ مفادت کونسل کا اجلاس بلانے کی خبریں گردش میں ہیں کہا جا رہا کہ جاتے جاتے مشترکہ مفادت کونسل میں مردن شماری کے نتائج کی منظوری دے دی جا سکتی ہے اگر ایسا ہو گیا تو پھر الیکشن کو مزید تاخیر میں لانے کے راستے خموار ہو جائیں گے اور ان کے راستے خموار ہونے سے ملک میں جمہوریت بھی ختم ہو جائے گی سیاسی طور پر دفن ہو جائے گی عدالتوں نے توشہ خانہ کیس میں آج عمران خانہ نے حکومت کو اور جج صاحب کی گیر ضروری باتوں کو اڑا کے رکھ دیا ایسا لگتا تھا کہ انتقام کے لیے بیٹھے ہوئے جج صاحب ون سائیڈڈ باتیں کر رہے ہیں حقائق سے دور ہے عمران خانہ نے واضح طور پر کہا کہ انہوں نے کوئی بھی توفہ خود فروخت نہیں کیا اور ان کی نسبت ماضی میں ہزار ہاں گناہ زیادہ توفہ نواز شریف اور زرداری خاندان نے لیے شریف فیملی نے لیے انہوں نے اس دور میں توشہ خانہ کو ڈیل کرنے والے برگیڈی اور وسیم کا عدالت میں ذکر کیا جنہیں رتحائف کی قیمتیں لگوائیں تھی وہ عمران خانہ نے انہیں عدالت میں بطور گواہ بلانے کی بھی درخواست کی عمران خانہ کے آج جب دلائل دیئے گئے اور وکرا نے دیئے تو جائج صاحب کے مبینہ طور پر عدالت میں لوگوں کا کہنا تھا کہ پسینے چھوٹ گئے وہ ایسے لگ رہا تھا کسی سے زبردستی ہر خال میں سزا دلانا چاہتے ہیں اس وقت تو اس کا نشانہ بظاہر حکومت کا صرف اور صرف پی ٹی اے اور ان کے ساتھ مبستہ تین کروڑ ووٹر ہیں دو کروڑے یا پانچ کروڑے وہ ہیں کیا یہ حکومت آج جو تھی کل آپوزیشن کو ان مظالم کا سامنا کر پائے گی کہ آج جو گڑا یہ روزانہ جلد بازی میں قانون سادھی کر کے کر رہے ہیں اس کا مقابلہ کر پائیں گی یہ بداہر ممکن نہیں لگتا اگر حکومت کی نیت ٹھیک ہے تو اس قانون سادھی کو خفیہ کیوں رکھا جارہا کچھ قانون سادھی ایسی کی جارہی ہے کہ ملک کی عربوں خرب روپے کی پراپٹی انہیں پونے داموں بیچ دیا جائے اور انہیں کچھ نہ پوچھے ایسا لگ رہا کہ پاکستان کو ایسل پر لگا دیا سب بیچ دو شاید انہیں یہ یقین ہے کہ کل خدا نہ خاصتہ ایک ملک ڈیفارٹ ہوتا ہے تو یہ ملک سے بھاگ جائیں گے لیکن اگر تئیس کروڑ عوام آج شڑکوں پر نہ نکلی اور جس طرح قانون سادھی غلط طریقے سے ہو رہی ہے غیر آئینی طریقے سے ہو رہی ہے اس میں خود حکومتی تخادی بھی احتجاج کر رہے ہیں بند کمروں کی سادش ملک کو بند گلی میں لے جا چکی ہے اس ملک کو راستے پر لانے کے لیے معاشی ترقی پر لانے کے لیے ایک ہی راستہ ہے ملک میں صاف شفاف الیکشن کرائے جائے اور انتقام اور نائنصافی کے عمل کو روکا جائے ورنہ انتقام اور نائنصافی اور ظلم کے یہ راستہ ایک بہت بڑے انقلاب کی بنیاد ہو سکتا ہے اور جب انقلاب آتا ہے تو بڑے بڑے محلات میں بیٹھے جو خود کو خود ساقتہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ خدا سکتے ہیں وہ ریت کی دیواروں کی طرح ریزہ ریزہ ہو کے بکھر جاتے ہیں پاکستان کو بچانے کے لیے پاکستان سے میوسی کی نہیں پھلانے چاہیے غلطہ لیکن جھوٹ بور کر لوگوں کو دھوکہ دینا بھی مکاری اور ایاری ہے آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں جب بولے گا جھوٹ بولے گا جو وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا امانہ دو تو خیانت کرے گا تو حکومت کی اکثریت میں اگر آپ کو یہ تینوں نظر آتی ہیں تو سمجھیں منافق ہے اگر نہیں تو اچھے لوگ ہیں لیکن آپ کو اپنے حق کے لیے باہر نکلنا ہوگا مزید ظلم کی تیاریاں کی جانی ہیں پٹول کی قیمت کے بعد روز مرہ کی ایشیا کی قیمتوں میں اضافہ ہوگا بجلی کی قیمت چند روز پہلے کرائی گئی امیت کی ایک ہی کیران ہے صاف شفاف الیکشن اور عوامی سرویہ کے مطابق طریقہ انصاف کی کامیابی صاف شفاف الیکشن میں یقینی ہیں اسی لیے پی ڈی ایم کی جماعتیں جو نگران وزیر اعظم کا فیصلہ نہیں کر سکی وہ ملک کی مشکلات میں اضافہ کا باعث بن رہے ہیں جتنی جلدی ہو سکے عوامی رائے سے منتب حکومت لائی جائے یہ وہ حلات ہے مختصر جو آپ کے سامنے رکھیں اللہ تعالی پاکستان کا حامی و ناصر ہو پاکستان زندہ بات